اسلام علیکم ویلکم بیک انیا آسمید ریسپیز آج کی ہماری ریسپی ہے بثوے کی پراتھی یہ پراتھے خاص سردیوں میں ہی بنایا جاتے ہیں کیونکہ بثوے سردیوں کے موسم میں ہی ملتا ہے یہ پراتھے کھانے میں تو ٹسٹی ہے ہی ساتھی ہیلتھی بھی بہت ہے بثوے کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ پیٹ کے ورم کو بھی ختم کرتا ہے اس لیے اس کو سردیوں میں کھانا زیادہ مفید ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں آدھا گھلو بثوہ لیا ہے اور اس کی اس طرح سے پتیاں میں نے توڑ لیا ہے اور یہ پتیاں کو دھوٹے میں نے بہت اچھے دیا ہے واش کر لیا ہے کیونکہ ساگ میں دھوو بھٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے انہوں رکھ لیا ہے واش کرنے کے بعد میں میں نے اس کو ایک کھوکر میں ٹرانس پر کر لیا ہے بوائل گرمی کے لیے باتو بھٹی بھٹی بھٹ پانے چھوڑتا ہے لیکن پھر بھی احتیاط ہے اے پھلا کھوکر پانے میں نے ونروت کے لیا ہے اور اس کو مازوبر کرنے کے بعد میں نے اس کو پانچ میں حل کر کر لیا ہے 紹اہ بہت و��면98 اجسد اور لھجان جو بھٹی 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 سکت Oh geen دہ بھٹی جو کیовой بھٹی اسے دو چلیں وہ راہتہ بنانے کے لئے نہیں کر لیتی میں نے یہاں کھانچگرام کرنے گیا ہے اور اس کو چیزیں کو بیٹ کر لیا تہی بیٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں ہر دنیا اور ہری لچے کی چٹنی ایڈ کر دی اور اس کے بعد دو چمبر میں نے بطو ایڈ کر دیا اس کو ہم اچھی باتے مکس کر دیا اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنس میں نمک ایڈ کر دی خورت اپنا کرنے کے لیے منفورت کا پانی ایڈ کیا ہے راہتہ بن کر تیار ہے اب ہم اس میں اپر سے تڑکہ لگائیں گے اس تڑکے سے اس کا ٹیسٹ دھگنا ہو جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں میں نے ایک پین کو فلیم پر رکھا ہے اور اس میں صرف 1 ٹیسپون سرسو کا تیل اٹکیا ہے تیل بہت زیادہ نہیں لینا صرف 1 ٹیسپون ہی لیچے اور جب تیل گرم ہو جانے گا تو میں نے اس میں 1 ٹیسپون زیرہ اٹکیا ہے زیرہ ازا تڑکے لگے گا تو میں نے ایک چھٹکی اس میں ہنگ ڈاتے ہیں پر پور کر دیا ہے اور اس تڑکے کے لگتے ہی رائتے کی جو شکل ہے اور جو ٹیسٹ ہے وہ پھلکل پھدل جاتا ہے اب ہم پراتھے کے لیے آٹھا تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے 2 کپ آٹھا چھان لیا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے گرینڈر میں باتھو کو گرینڈ کیا تھا وہ میں یہاں آٹھے میں اٹھ کر دیا اب آٹھے میں کام ہاف ٹیسپون لارمش پاورڈر ہاف ٹیسپون زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹیسپون نمگ لگنا مکم اپنی ٹیسٹ کے اپنے اٹھ کرنے سے اور ان سبھی چیزوں کو اس میں مکس کرتے ہیں آٹھا گل لیں گے ان سبھی چیزوں کو ہم آٹھے میں اٹھ کریں گے اور سب سے پہلے ہم ہاتھوں کی مددس کی آٹھے میں جو بوائل کیا ہوا باتھوہ ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے جب یہ سب اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو جو باتھوے کا بوائل ہوا پانی بچا تھا وہ میں نے پھیکا نہیں ہے اس سے میں آٹھا تھوڑا تھوڑا آئے کے بھولیں گے پانی ہم تھوڑا تھوڑا ہی پہلے اٹھ کریں گے اگر ایک دم سے زیادہ پانی اٹھ کر دوں گے تو آٹھا گیدہ ہو جائے گا اب باتھوے کا جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے لیکن آٹھا پوری طرح سے گوندہ نہیں ہے تو میں اب سادھا پانی اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر اٹھ کریں گے اور آٹھے کو اچھی طرح سے گوندے گے آٹھے میں میں نے ہلکا ہلکا پانی لگا کے اس کو اچھی طرح سے گوندیا ہے آٹھا اس طرح سے گوندہ ہے میں یہ نہ ہی زیادہ صفح ہونا چاہیے اب ہم اس کی لوئیاں پاتھ کر رکھ لیں گے اب ہمیں جتنے پراتھا بنانے ہیں اپنے ہلے لوئیاں بنا کر رکھیں گے اب ہم ان پیونوں سے پراتھے بننا شروع کر گئے دیکھیں اس طرح سے میں نے پراتھے بننا شروع کر گیا ہے اور الگ گھی ملٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو پیل میں کے بعد میں میں ملٹ کیا ہوں گا ہی چمچ کی ہلک سے اس کے پر لگا جنی ہلکوں پراتھے بننا شروع کر لیں گے میں اس کی جو شیپ کر رہی ہیں چکور دے رہی ہیں آپ اپنے اکوڈی چکونا پراتھے بھی بنا سکتے ہیں تک سکتا ہے تک XL ہي ہے اب اس طرح سے میں چکو شکنا پراتھا بننی ہے اور اب بننا کے ب sollten اس کو ت ہے پر ص کو ت ہے خ stal پراتھا ڈال دیا اور اس کے پہلے میں نے چیک کر لیا ہے کہ تبا گرم ہوا ہے یہاں گرم ہونے کے بعد میں نے اس کو میڈن فلیم پر کر دیا میں نے زیادہ ہاتھ لیا پراتھا جل جائے رہے اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ بھی پکایا رہا ہے جب ہلک ہلکا سکھنے شروع ہو جائے گا میں نے دیسی کی تی سپونٹوں جیس سے لوا دیا ہے اس کے اوپا ہاتھ چاہے کہ اس کو آئل میں بھی سیکھ سکتی ہے میں نے اس وقت اس کو دیسی کی میں بنایا ہے یہ دیکھیں پراتھا سکت کرتے ہیں آپ اس کو سوٹی میں بنایئے اور دکھائے میں رائٹ ہے اور ایک پراتھا بھی بہت ہی لاجہ اور بہت تیسٹی لگتا ہے آپ ان کو سردیوں کو دبائے میں بنایئے اور ان کو رائٹے کے ساتھ کرم کرم کھائیئے کرم کرم پھنٹے کھانے کا مزہ ہی لگ ہے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی